اسلام علیکم ناظرین میرا نام عالم ہے اور آپ دیکھ رہو میرا یوٹیوب چینل آج میں موجود ہوں سپرنگ ویلی بارکو اسلام آباد میں اور آج آپ کے لیے سپرنگ ویلی کی اچھی لوکیشن پہ ایک گھر لے کر آیا ہوں تو سب سے پہلے اس کی یہ گلی دکھا دو دوستو یہ بڑے سائز کی گلی ہے اور یہ اس سیڈ پہ آگے اوپر گالا ویلا روڈ کے ساتھ ملتی ہے لفٹ سائیڈ پہ ہوں گے تو اس کے بعد پینیکل سکول والی گلی آتی ہے اور سیدھی یہ روڈ سملی ڈیم روڈ کی طرف جا رہی ہے اور رائٹ سائیڈ پہ دوستو بنی گالا انصاف چوک کی طرف یہ روڈ جا رہی ہے تو آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو یہ اوپر والی جو روڈ ہے یہ کمرشل روڈ ہے اس کے اوپر دکانے بنی ہوئی ہے رائٹ سائیڈ پہ یہ ٹاور بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس میں بیکری وغیرہ کریانے وغیرہ کا سٹور بھی ہے تو آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو یہ کمرشل روڈ سے آپ نیچے والی سائیڈ پہ آئیں گے تو گلی اس سائیڈ پہ ڈیڈین نے بند گلی ہے اور یہاں پہ یہ مسجد بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی رائٹ سائیڈ پہ دوستو یہ اندر والی سائیڈ پہ گلی جا رہی ہے تو یہ چھوٹی سی پلوٹنگ ہے جس میں چھوٹے پلوٹ بنائے گئے تھے اور اس میں چند پلوٹ خالی ہے چند پلوٹوں کے اوپر گر بنے ہوئے تو آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو یہ اندر والی پلوٹ سے ایک پلوٹ پہلے پہ یہ گر بنا ہوا ہے اور اس کا فرنٹ ٹیلی ویشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں فرنٹ پہ دوستو انہوں نے اچھا ڈیزائن دیا ہوا ہے دونوں گر ایک ہی بندے نے بنائے تھے جس میں یہ اندر والا گر فروخت ہو چکا ہے اور یہ پہلے والا جو گر ہے یہ فروخت کے لیے آیا ہوا ہے تو فرنٹ ٹیلی ویشن میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں گلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پکی گلی ہے چھوٹے سائز کی اور یہاں پہ مینول وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا سوئی گیس کا کنیکشن بھی یہ ٹاور والے گر میں لگ چکا ہے تو آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو اس کا ریمپ آپ دیکھ رہے ہوں گے ساتھی دوستو یہ کارپور چاہتا ہے چھوٹی گاڑی اس میں کڑی ہو سکتی ہے فرش پہ ماربل لگا ہوا ہے چت پہ سیلنگ وغیرہ کا ڈیزائن بھی آپ کو دکھا دوں لیفٹ سائیڈ پہ یہ چھوٹی سی سپیس بھی انہوں نے دی ہوئی ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ دوستو اس کے ساتھ ہی ان کا یہ ڈرائنگ روم آتا ہے یہ بیٹک کا سائیڈ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے چھوٹے مناسب سائیڈ کا یہ ڈرائنگ روم ہے جس کے فرش پہ ماربل آپ کو نظر آ رہا ہوگا چت پہ سیلنگ کا ڈیزائن بھی دکھا دوں لائٹنگ وغیرہ بھی دی ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ دوستو یہاں پہ ان کا ٹیج بات بھی آتا ہے تو بات کا سائیڈ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جس میں انڈین سیٹ لگی ہوئی ہے باقی فٹنگ وغیرہ جب خریدہ جائے گا تو یہ کر کے دینے کے پابندے تو یہ آپ دیکھ رہوں گے اس میں ٹائل وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے اور وینٹیلیشن بھی انہوں نے فرنٹ والی سائیڈ پہ دی ہے تو واپس آپ کو لے چلتا ہوں کارپورچ والی سائیڈ پہ اور دوستو یہاں سے بالکل قریب بنی گالا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اب میں آپ کو اس کی مین انٹرنس پہ لے آیا ہوں اس سے پہلے یہ سیڑی کے نیچے سپیس بھی آپ کو دکھا دوں یہاں پہ بھی کوئی ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہے تو مین انٹرنس پہ بڑا دور لگا ہوا ہے اور یہاں سے آگے ہم آتے ہیں تو یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کی سپیس یہاں سے میں آپ کو دکھا دوں جس کے ایک سائیڈ پہ میڈیا وال آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس میں علماری وغیرہ بھی دی ہوئی ہے اور چند پہ سیلنگ وغیرہ کا ڈیزائن بھی دکھا دوں اور دوستو یہاں سے اب میں اپنے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو اس کا جو کیچن ہے وہ بھی دکھا دوں یہاں سے یہ سپیس بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو بڑے سائز کا کیچن ہے جس میں ماربل لگا ہوا ہے کیبنٹ وغیرہ کا ڈیزائن بھی آپ دیکھ رہوں گے فرش پہ بھی ماربل لگا ہوا ہے اور اوپر والے کیبنٹ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی وینٹیلیشن بھی آپ دیکھ رہوں گے بڑی وینڈو بھی دی ہے تو اب میں دوستو آپ کو اس کے جو کمرے ہیں وہ دکھا دیتا ہوں یہ لیفٹ سائیڈ والا فرس بیٹروم ہے اور اس کا بھی سائز آپ دیکھ رہوں گے مناسب سائز کا بیٹروم ہے جس کے فرش پہ ماربل لگا ہوا ہے بڑی وینڈو انہوں نے لانٹری والی سائیڈ پہ دی ہے چت پہ گولے وغیرہ کا ڈیزائن بھی دکھا دوں اور لیفٹ سائیڈ پہ دوستو یہاں پہ انہوں نے علماری بھی دی ہے علماری کا سائز بھی آپ دیکھ رہوں گے اور اب دوستو رائٹ سائیڈ پہ اس کے بات والی سائیڈ پہ آپ کو لے چلتا ہوں یہ بھی مناسب چھوٹے سائز کا بات ہے جس میں انڈیا زیت لگی ہوئی ہے باقی فٹنگ وغیرہ اس میں ہونی ہے وینٹیلیشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اب میں دوستو آپ کو اس کے ٹیوی نوچ والی سائیڈ پہ واپس لے چلتا ہوں یہاں سے بنی گالا انصاف چوک کا جو دسٹنس ہے وہ تقریباً کوئی ڈائی سے تین کلومیٹر کی دوری پہ اور سملی ڈیم روڈ ایک کلومیٹر کی دوری پہ آتا ہے تو دوسرے بیڈ روم میں میں آپ کو لے آیا ہوں یہ بھی بڑے سائز کا کمرہ ہے جس کے فرش پہ ماربل لگا ہوا ہے چٹ پہ گولے وغیرہ کا ڈیزائن بھی دکھا دوں اور بیک سائیڈ پہ دوستو انہوں نے وینڈو بھی دی ہے یہاں پہ یہ لانڈری ہے دونوں کمروں سے راستہ بھی لگتا ہے تو چوٹے مناسب سائز کی لانڈری ہے یہی سے میں آپ کو دکھا دوں جس میں ماربل لگا ہوا ہے نلکہ وغیرہ بھی ہے اور اب دوستو میں آپ کو اس کمرے کا باتروم دکھا دوں یہ بھی چوٹے مناسب سائز کے جس میں انڈین سیٹ لگی ہوئی ہے ٹائل آپ کو نظر آ رہی ہوگی وینٹیلیشن بھی دی ہے تو اب میں دوستو آپ کو اوپر لے چلتا ہوں اور دوستو اس کے بالکل قریب مین روڈ ہے گالا ویلا روڈ اس کو کہا جاتا ہے جو بارکوں کو بنی گالا سے ملاتا ہے تو واپس میں آپ کو کارپورش میں لے آئے ہوں اور اوپر والا جو پورشن ہے اس کو باہر ہی سے انہوں نے راستہ دیا ہوا ہے جس پہ ماربل آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ سٹیل کا کام بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اب میں آپ کو اوپر والا جو پورشن ہے اس کی مومٹی والی سائٹ پہ لے آئے ہوں یہ اوپن سپیس بھی آپ کو دیکھ رہی ہوگی اچھی خاصی ہے جس میں ماربل لگا ہوا ہے چت پہ سیلنگ وغیرہ کا ڈیزائن بھی انہوں نے دیا ہوا ہے پیرس کا یہ ایریا بنتا ہے تو اب میں آپ کو دوستو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ اس کا جو ڈرائنگ روم ہے اوپر والے پورشن کا وہ دکھا دیتا ہوں جس کے فرش پہ ماربل آپ کو نظر آ رہا ہوگا چت پہ سیلنگ وغیرہ کا ڈیزائن بھی دی ہے لائٹنگ بھی دی ہے اور الٹے آتھ پہ دوستو اس کا باتروم آتا ہے تو یہ باتروم کا سائز بھی آپ دیکھ رہوں گے اچھے مناسب سائز کے جس میں انڈین سیٹ لگی ہوئی ہے بیسن آپ کو نظر آ رہا ہوگا شاور وغیرہ بھی دیا ہوا ہے اور اس میں ونٹیلیشن بھی انہوں نے فرنٹ والی سائیڈ پہ دی ہے تو دوستو اب میں اس کے مین انٹرنس سے آپ کو اندر لے کر چلتا ہوں اور یہاں پہ سب سے پہلے جو سپیس آتی ہے یہ اس کا ٹیوی لانچ ہے جس کے فرش پہ ماربل لگا ہوا ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ دوستو یہاں پہ میڈیا وال بھی دیا ہوا ہے علماری وغیرہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور چت پہ سیلنگ وغیرہ کا ڈیزائن بھی دیا ہوا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ دوستو اس کا کیچن آتا ہے تو کیچن کا سائز بھی میں دکھا دوں اوپن کیچن ہے بڑے سائز کا جس کے فرش پہ ماربل لگا ہوا ہے اوپر بھی ماربل آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں آپ کو ٹائل وغیرہ بھی نظر آ رہی ہوگی کیبنٹ بھی اوپر والے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جس کے اوپر بھی سپیس ہے سامان وغیرہ رکھا جا سکتا ہے اور اس کی ونڈو بھی فرنٹ والی سائیڈ پہ انہوں نے دی ہے تو اب میں دوستو اس کے کمرے آپ کو دکھا دوں لیفٹ سائیڈ والا یہ بیڈروم جو ہے یہ کمرے کی انگ سے آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں ماربل نیچے فرش پہ لگا ہوا ہے اور اس کی ونڈو بیک سائیڈ پہ بڑی علمونیوم والی دی ہے چت پہ گولے وغیرہ کا ڈیزائن بھی دیا ہے اور اس کے علاوہ پینڈ کمبینیشن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے لیفٹ سائیڈ پہ دوستو علماری بھی آتی ہے تو جلدی سے علماری بھی آپ کو دکھا دوں اور رائیڈ سائیڈ پہ دوستو اب اس کے بات والی سائیڈ پہ آپ کو لے چلتا ہوں یہ بھی مناسب سائیڈ کا بات ہے جس میں انڈین سیٹ لگی ہوئی ہے باقی فٹنگ وغیرہ ہونی ہے اور اس کی ونڈیلیشن بھی آپ دیکھ رہوں گے تو اب میں دوستو آپ کو اس کے دوسرے کمرے میں لے جاتا ہوں اس کے بالکل قریب پینیکل سکول بھی آتا ہے اس کے علاوہ یار محمد سوسائیٹی جے جے عباسی سوسائیٹی بھی آتی ہے تو دوسرے کمرے میں میں آ چکا ہوں اور اس کے فرش پہ آپ ماربل دیکھ رہے ہوں گے بڑی ونڈو بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی چت پہ گولے وغیرہ کا ڈیزائن بھی اور دوستو اب میں اس کے بات والی سیڈ پہ آپ کو لے چلتا ہوں یہاں پہ بھی آٹیج بات دیا ہوا ہے جس میں انڈین سیٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹائل وغیرہ کا ڈیزائن بھی اور ونڈیلیشن بھی ساتھ ساتھ آپ کو دیکھا رہا ہوں تو اب میں آپ کو ٹوپ پہ لے چلتا ہوں اور ٹوپ پہ آپ کو لیفٹ رائٹ ایریا بھی دکھاؤں گا مالکان جو اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اوپر والی سیڈی پہ بھی ماربل لگا ہوا ہے اس کے علاوہ سٹیل کا کام بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور ساتھ ہی دوستو اب میں آپ کو لے آیا ہوں اس کے مومٹی والی سیڈ پہ رائٹ سیڈ پہ یہ مومٹی بھی آ رہی ہے جس کے چٹ کے اوپر پکی لنٹر والی چردلی ہوئی ہے اور یہاں پہ آپ کو ونڈو بھی نظر آ رہی ہوگی تو یہ سٹیل والا دروازہ اوپر انہوں نے دیا ہوا ہے جنہیں کھولنے کی کوشش کرتا ہوں تو ٹوپ پہ میں آپ کو لے آیا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کولم بیم کا بنا ہوا گر ہے اور سریع وغیرہ باہر نکالے ہوں اور دوستو یہاں پہ میں آپ کو لوکیشن دکھا دیتا ہوں اس کی بیک سیڈ پہ دوستو یہ آپ کو پینیکل سکول نظر آ رہا ہوگا اس کے بالکل قریب یہ پینیکل سکول آتا ہے اور رائٹ سیڈ پہ دوستو یہ آپ دیکھ رہوں گے یہ دکانوں والی جگہ ہے کمرشل ایکٹیوٹیز اس روڈ کے اوپر زورو شور سے چل رہی ہے تو یہ روڈ لیفٹ سیڈ پہ سیملی ڈیم روڈ سیری چوک بازار کی طرف جا رہا ہے اور رائٹ سیڈ پہ بنی گالا انصاف چوک کی طرف جا رہا ہے اور یہ ساری جو آپ کو بیک سیڈ پہ آبادی نظر آ رہی ہے یہ سپرنگ ویلی کی ہے تو دوستو اس گھر کے جو مالکان ڈیمانڈ کر رہے ہو بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر لیں اس کے علاوہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ میرے نمبر نظر آ رہوں گے آپ کال کر کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور انہی نمبر روپے ورسپ بھی موجود ہے آپ ورسپے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل چار مرلے کا فل ڈبل سٹوری مقام بنا ہوا ہے مالکان اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک کروڑ روپے نیکس ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ